السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سعادی رحمت اللہ علی کی ایک سبب آموز حکایت شیخ سعادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علی اپنے گھر کے جس حصے میں اپنے دوست احباب اور مریدین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہاں ایک مکڑینے چھت میں جالہ تان رکھا تھا ایک دن آپ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے درمیان تشریف فرماتے اور کسی موجود پر گفتگو فرما رہے تھے ایک اچانک ایک مکڑینے کے بھن بھنانے کی آواز نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا وہ مکڑینے ایک تنے ہوئے جال میں پھنس کر بھن بھنا رہی تھے آپ رحمت اللہ علی نے منظر دیکھ کر فرمایا اے لالچی مکڑینے اب تیرے مقدر میں اس جال سے باہر نکلنا نہیں ہے نہ سمجھ ہر جگہ شہد اور پند کے فریب میں رہے گی تو ایسی قید ہی مقدر بنے گی اسی طرح یہ دنیا بھی دھوکے کی آمازگاہ ہے یہاں قدم قدم پر فکر اپنے جال تانے کھڑی ہے حضرت حاتیم عصرم رحمت اللہ علی کے اس تفسرے پر ایک مرید قدر حیران ہو کر بولا حضرت میں حیران ہوں کہ آپ نے بہرے پن کے باوجود مکھی کی بن مناہٹ کیسے سن لی کیونکہ حضرت حاتیم عصرم رحمت اللہ علی کو لوگ بہرہ خیال کرتے تھے کیونکہ عصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں حضرت حاتیم عصرم رحمت اللہ علی مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے بارے میں مشہور اس تصور کو ہی درست خیال کرو کہ میں بہرہ ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو باطل گفتگو سننے کے لیے بہرہ مشہور کر رکھا ہے میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگ میرے سامنے میری بزرگی اور علمیت کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے اور میرا عیوب کو مجھ سے پوشیدہ رکھتے تھے لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو بہرہ مشہور کیا ہے لوگ میرے سامنے میری برائیاں کرنے سے نہیں ہیچ کچھاتے اور یوں میں نہ صرف اپنے عیوب سے آگاہ رہتا ہوں بلکہ متقبر ہونے سے بھی بچا رہتا ہوں ماشاءاللہ اسلام علیکم